اسلام علیکم ناظرین آج صحافت کے تحفظ کا عالمی دن ہے تو آج ہم خانہ وال کے مختلف صحافیوں کے اس کے حوالے سے بات کریں گے جی پریس کلپ خانہ وال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے عبداللطیف انور جو بانی ممران میں سے ہیں پریس کلپ خانہ وال کے ان سے بات کرتے ہیں صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے جو تحفظ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے کیا مشکلات ہیں آج کے دور میں صحافیوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے آج صحافت پر جرائم کے خاتمے کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی صحافیوں پر تو ہمیشہ سے ہی حملے کیے جا رہے ہیں مشکلات کا سامنا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی جرم کی خبر بھی چھاپتے ہیں تو جرم کرنے والے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس وقت دنیا میں اس سال کے اندر ایک سو ساٹھ صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور لیکن ستر کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور آپ دیکھ لیں کتنی کم تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں اور فلسطین میں بھی ہو رہے ہیں اور فلسطین میں بھی ہو رہے ہیں تو یہ مطلب چونکہ یہ جواب ہی ایسی ہے صحافت کی کہ اس میں ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے اگر کہیں جرم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہم نے دکھانا ہے اور جو کرنے والے ہیں انہیں یہ چیز برداشت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپن کر دیا گیا ہمیں دکھا دیا گیا وہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں تو اور وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے پیچھے مافیاد ہیں اور ہر مافیاد کے جو کرندے ہیں وہ عوارہ قسم کے لوگ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بھی گولی مار دیں کسی کی ٹانگ کار دیں کچھ بھی کر لیں تو یہ صحافی کوشش میں مصروف ہے لیکن حکومتے بھی اس میں تعاون نہیں کر رہے آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں صحافت ازاد نہیں ہے اور جب تک صحافت ازاد نہیں ہے تو جمہوریت بھی ملک میں نہیں چل سکتی چونکہ صحافی سچ دکھائے گا تو لوگوں کی کوئی رائے بنے گی جب آپ صحافت کا گلہ گھوٹ دیں گے حقائق نہیں دکھائیں گے اور لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو لوگوں کا صحافت سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے صحافت کے روپ دھار کر جو ہے صحافت کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے تو ایسے میں بس ایک امید کی جا سکتی ہے جد و جہد کی جا سکتی ہے جس جس پر ہم جو ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی وقت تو آئے گا کہ کوئی ایسا قاضی آئے گا اس ملک میں جو صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے گا بہت شکریہ سر جی عبدالتیف انور صاحب کی آپ گفت کو سن رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ کبھی تو وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی اور صحافی کو اپنے کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی